اسلام علیکم ویلکم ڈو جی ایف ایکس منٹور میں آپ کے اٹیچر عمران اور آج میں آپ کے لیے لے کر آگیا ہوں ایڈو بے پریمیر پرو سی سی کی کلاس نمبر سکس اور آج کا جو ٹول ہے وہ ہے ہمارا رولنگ ایڈٹ اینڈ ریپل ایڈٹ ٹول تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آرائیڈ ویلکم بیک سو فرسٹ آف آل تو میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ میں نے کچھ ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کی ہیں پیکسلز ڈاٹ کام ویڈیوز ڈاٹ پیکسلز ڈاٹ کام سے اور لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے یہ ساری ویڈیوز آپ کو وہاں جو میں لنک نیچے دیا وایا ہے اسی پر آپ کو ساری ویڈیوز مل جائیں گی اور کچھ سمپل سی ہیں جم کی ہیں ویڈیوز لیکک کوئی بندہ جم میں ایکسرسائز کر رہا ہے اور میں ان میں سے ہی کچھ کلپس اٹھا کر اپنی ٹائم لائن پر لانے لگا ہوں آہ سو فرسٹ آف آل میں کچھ ویڈیوز سلیکٹ کرلوں اس میں سے آرائیڈ جیسے یہ ایک پہلی ویڈیو ہے جس میں بندہ برپیز کر رہا ہے اور میں اس میں سے ایک چھوٹا سا کلپ لینا چاہ رہا ہوں اور بڑا سمپل سا کام سٹارٹنگ سے لے رہا ہوں یہاں سے اور یہاں تک کا میں کلپ لے رہا ہوں یہ اٹھا کے ڈرائگ کر کے میں اپنی ٹائم لائن پر لے کر آ گیا اور آبیسلی وہ خود سے سیکوینس بنا کے ہمیں دے دے گا یہ ہمارا پہلا کلپ ہے دوسرا کلپ میں چاہ رہا ہوں کہ کلپ کے پش اپس ہوا لائے جائے like this and اس میں سے بھی میں صرف ایک پش اپ لینا چاہ رہا ہوں so like this start یہاں سے لے لیتے ہیں and یہاں تک ٹھیک ہے یہ ہو گئی ہماری دوسری کلپ اور ہمارے پاس ہے تیسری کلپ میں میں یہ بھی پش اپ سے لیکن i think clap والی پش اپ سے yes so یہ والی کلپ بھی میں لے لیتا ہوں اس میں سے میں یہاں سے لے رہا ہوں and یہاں تک ٹھیک ہے یہ میں لے لی alright so اب ہمارے پاس یہاں پہ تین کلپ ہیں موجود so پچھلی والی کلاس میں جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ ہم اپنے سیلیکشن ٹول سے ہی ویڈیوز کو ٹرم کر سکتے ہیں so اگر میں اس کو ٹرم کرنا لگوں تو یہاں اوپر آپ کو دونوں thumbnails دیکھ رہی ہیں کہ جو ہماری پہلی والی کلپ ہے وہ ٹرم ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر میں اس کو اٹھا کر کے یہاں پر لے کر آتا تھا تو یہ دو step میں کام ہو رہا ہوتا تھا ٹھیک ہے اگر یہی پورا کام ایک ہی step میں کرنا ہو تو پھر ہمارے پاس یہاں پر ایک ripple edit tool دیا ہوا ہے now اس ripple edit tool کا کام کیا ہے کہ یہ کرے گا بلکل ویسے ہی جیسے ہم پچھلا کام کر رہا تھے ماؤس کا button release کروں گا یہ جو دو ویڈیوز تھی آخر کی یہ اٹھ کر کے اس کے ساتھ لگ جائیں گی so basically ہو یہ رہا ہے کہ میں اگر یہ کام اپنے selection tool سے کرتا تو میں یہاں سے drag کر کے یہاں پر لاتا اور پھر آگے کے تمام tracks کو select کر کے میں واپس لا کے یہاں پر جوڑتا تو یہ دو step میں جو کام ہوا ہے یہ آپ کا ایک step میں کر کے دے دے گا ripple edit tool now اس ripple edit tool میں ایک اور خاص بات دماؤں میں رکھی گا کہ جب بھی آپ ripple edit tool use کریں گے تو آپ کی جو main duration ہے so for example میں اپنا یہ play head یہاں پر رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اور اب میں یہاں سے اس کو کم کر رہا ہوں دیکھیں اتنا جتنا gap آ رہا ہے that means کہ آپ کا جو total timeline کا duration ہے وہ کم ہوا ہے so میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ تقریبا یہاں پر جا کے رک جائے اور اس کے بعد سے ہماری یہ والی clip شروع ہو جائے so اب یہ کام ہم اگر اس طرح سے manually کریں گے تو ہمیں جو ہے دو step میں کرنا پڑے گا ہم ایک ہی step میں اپنے ripple edit tool سے کر سکتے ہیں مطلب اگر selection tool میں کریں گے تو دو steps ہوں گے ورنہ آپ کا یہ ایک step میں ہو سکتا so دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہے میں یہاں سے easily match کر پا رہا ہوں دونوں thumbnails so جیسے ہی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس نے یہ burpees لگائیں ہیں اور فوراں ہی scene change ہو جائے کہ وہ push ups لگا رہا ہے ٹھیک ہے so see this یہ اور یہ now اگر میں undo کر رہا ہوں اگر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو like اگر میں selection tool سے آپ کو بتاؤں کہ یہ ویڈیو یہاں سے اتنی کم ہو جائے اور باقی کا حصہ اس کے اندر سے نکل کے آ جائے یعنی کے دوسرے clip سے تو پھر یہ جو دو steps میں میں نے کام کیا ہے یہ ایک ہی step میں آپ کر سکتے ہیں آپ کے rolling edit tool سے so rolling edit tool کو ذرا use کر کے دیکھیں گے simply میں نے یہاں click کیا and جیسی drag کیا تو آپ کو دونوں thumbnails یعنی جو left والی thumbnail ہے وہ ہماری پہلی ویڈیو کی last frame اور جو right والی thumbnail ہے وہ دوسری ویڈیو کی first frame ہے so اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کہاں سے match کر رہے ہو so i think یہاں پر یہ بلکل صحیح ہے and see this اب اس کو اگر میں play کروں ٹھیک ہے so yes یہ آپ کا اس میں بہت زیادہ helpful رہے گا کہ آپ اپنا time بچاتے ہوئے بجائے selection tool کے آپ یہ دونوں tools use کر سکتے ہیں یعنی ripple edit tool and rolling edit tool so i hope آپ لوگ کو یہ دونوں tools بہت اچھے سے سمجھ میں آگے ہوں گے i know آپ لوگ کو لگ رہا ہے کہ میں suddenly بہت چھوٹی چھوٹی سی ویڈیوز بنا رہا ہوں بلکل میں چھوٹی ویڈیوز بنا رہا ہوں because یہ چھوٹے جوٹے سی tools آپ لوگ آس سے آس سے سیکھتے جائیں لیکن میرا promise ہے کہ اگر میں چھوٹی ویڈیوز دوں گا تو frequency بڑھ جائے گی میں ویڈیوز زیادہ دوں گا ہفتے میں آپ کو زیادہ مرتبہ میری ویڈیوز دیکھنے کو ملے گی ہو سکتا ہے daily آ جائے ہو سکتا ہے ایک دن چھوڑ کے آ جائے لیکن باقائدگی کے ساتھ آپ کو پوری پوری ویڈیوز چھوٹی ویڈیوز ہوں گی لیکن جلدی جلدی ملیں گی i hope آپ لوگ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پلیز لائک کریں اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں شکریہ